جب انسان ان نعمتوں کا وہ حق ادا نہیں کرتا جو اللہ جللہ شاہ لہو نے اس نعمت کو دینے کے بعد اس سے مطالبہ کیا ہے پھر انسان اس نعمت سے پورے طور پر لطف اندوز نہیں ہو سکتا وہ نعمت اس کے لئے راحت جان نہیں بنتی اور یہ جو اولاد کی نعمت ہے یہ صرف دنیا میں راحت کا سبب نہیں ہے یہ اولاد کی نعمت تو اصل میں آخرت کا سرمایا ہے دنیا سے جانے والا ہر شخص جس کو یہ خیال ہو کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا ہے یہ مسلمان کو تو ہر وقت یہ خیال رہنا چاہیے اس کو ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ میرے لئے صدقہ جاریہ ہے یا نہیں ہے کیونکہ حدیث نے جن تین صدقات جاریہ کا ذکر کیا ہے اس میں اولاد کا ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی تمہیں اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا تو اگر اولاد نیک عامال کرنے والی کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے اللہ کو یاد کرنے والی نمازیں پڑھنے والی اور تلاوت کرنے والی اور دعائیں کرنے والی اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی مخلوق کے لیے فیض رساں اولاد اگر کوئی دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کو یہ اتمنان ضرور رہے گا کہ اس کے عامال کا کھاتا اس کے نام عامال کی کتاب ابھی بھی کھلی ہوئی ہے ان بچوں کے سارے نیک عامال جمع ہو کر اس کے نام عامال میں درج ہوتے رہیں گے اور اگر وہ اپنی اولاد کو صرف دنیا کا بنا کر جا رہا ہے جس میں اس نے ان کی کسی قسم کی دینی تربیت نہیں کی ان کو اللہ رسول کی کوئی بات نہیں سکھائی اور سمجھائی تو دنیا سے جاتے ہوئے نہ صرف یہ کہ یہ کھاتا بند کر کے جا رہا ہے بلکہ تربیت اولاد میں کوتاہی پر سوال و جواب کے لئے تیار ہو کے جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کے اس بگاڑ میں تمہارا کتنا حصہ ہے تمہاری کتنی کوتاہی ہے تمہاری کتنی نلائقی ہے